موسیقی اسرائیل نے نصر اللہ کو مارا تو یدھ میں ایران آیا ایران نے اسرائیل کو دہلایا تو وار زون میں امریکہ آیا امریکہ کے یدھ میں آتے ہی کیا پتن نے کھاڑی میں دی دستگ آر پار کا یدھ ہے یہ اب کسی کے روکے نہ رکے گا ہر خیمے میں اعلان ہو چکا ہے اسرائیل اور اسلامی فائٹر کی لڑائی مہا یدھ میں بدل گئی ہے بیشن حملے شروع ہو چکے ہیں ہائپر سونک مسائل پھٹ رہی ہے جیسے لیبنان دہل رہا ہے ویسے ہی اسرائیل میں کوہرام مچا ہے ایران کے حملے کے بعد اس یدھ میں امریکہ نے بھی دمدار انٹری کر لی ہے ترکی بھی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول چکا ہے مطلب یہ کہ مہا یدھ میں اب مہا شکتیوں کے ہتھیاروں کی ٹکر شروع ہوگی اسرائیل کو ایک سو اکیاسی فتح مسائل حملے سے دہلانے کے بعد ایران نے جو اعلان کیا ہے اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے امریکہ کو سیدھی چنوٹی دیتے ہوئے کھاڑی ملکوں سے فورن رفع دفع ہونے کا فرمان سنایا ہے اسرائیل پر حملے کا جشن جس طرح سے ایران سمرتت لڑا کے منا رہے ہیں اس سے سوپر پاور امریکہ بخلایا ہوا ہے ایران نے اسرائیل پر مسائل سٹرائک کو صرف ٹریلر کہہ کر آگے کی تباہی سے ایلرٹ بھی کر دیا ہے شرشون را از این منطقے کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برکورد ها به کلی از بین خواهد رہا و کسورای منطقے میتونن خودشون را اداره کنن منطقشون را اداره کنن تہران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنی کے میسج آنے بھر کی دیر تھی کہ کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی قیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ کھاڑی کے سبھی یو ایس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کھاڑی میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے امریکہ کے اوپن اعلان کے بعد بھی ایران میں جشک کا دور جاری ہے ایران کی سڑکوں پر بینر پوسٹر میں یدھ کے لیے ریڈی ہونے کی دھمکی بھی جا رہی ہے معنی یہ کہ اب ایران اپنے سبھی حساب چکانے کے موڈ میں ہے لیکن سوپر پاور سے ایران کتنے دن یدھ کر پائے گا امریکہ کے ہتھیاروں کی کاٹ ایران کہاں سے لائے گا کیا ایران عرب دیشوں کے دم سے امریکہ اسرائیل سے یدھ جیتنے کا بھرم تو نہیں پال رہا ایران کے دوسہ حس کی اصل ڈیٹیل جاننے سے پہلے عرب ورڈ سے آیا یہ میسیج بھی سن لیجیے میسیج ہے سعودی عرب کا میسیج ہے ایران کے لیے جس میں ساپ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب خاری میں وار ٹینشن کو بڑھنے نہیں دینا چاہتا بھی ایرانی کافی میں ایران کو ہمارے وتاشید کرنے کیا ہمارے بھی دیشن کو بڑھنے کے لیے بھی این بغیرہ بھی ادای کو قانون جوانا ہمارے جنگاہ بگر ہمارے ایک دور کیا ہمارے سعودی جلی 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 رہا اور ہمارے دور کو بگر جس طرح سے اس یود میں سوپر پاور امریکہ نے اسرائیل کا سمرتھن کیا ہے اسے یہ ترکی بھی گھبرایا ہوا ہے کیونکہ ترکی کو جر ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ وہ بن سکتا ہے سعودی عرب سے ساف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر عرب کی کھاڑی میں وار کی ٹینشن کو اور نہیں بڑھانا چاہتا سعودی عرب کا میسیج ایران کے لیے الارم ہے جبکہ طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارہ میں اپنے بھاشن میں یہ ڈر بیان کیا اردوان نے نیتن یاہو کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو تارگیٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردرمالıdır اسلام دنیاسی اینی شکلدہ وطن ساونمسندہ مطلقہ لبنان حلق و حکومتinin یانندہ olmalıdır بس ترکیہ و ترک ملیتی olarاق بو زور گنریندہ ترکی ڈرہ ہوا ہے سعودی عرب شانتی کا پیغام دے رہا ہے پھر ایران یدھ کی للکار کس کے دم سے بھر رہا ہے وار زون میں تہل کا مچانے کی شروعات اسرائیل کیسے کرتا ہے یہ بیروت کی بربادی بتاتی ہے ایران کی مسائل سٹرائک کا جواب اسرائیل بھیانک پلٹوار کرے گا اس میں کسی کو شک نہیں تو کیا ایران روس اور چین کے بیک اپ سے امریکہ سے بھڑنے جا رہا ہے ایران نے آپریشن پرو پرامیس ٹرو کا جوکم کس کے کہنے پر مول لیا ہے پششیمی میڈیا ریپورٹس میں اس کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بہت درابنا ہے روس نے پششیمی ایشیا کے یودھ سنکٹ کا ٹھیک رہا امریکہ پر پھوڑ دیا ہے پریزیڈنٹ پوتین نے بائیڈن کو جم کر کوسا ہے روس کی ویدیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخروہ نے ٹریکرام پوشٹ میں دعویٰ کیا پششیمی ایشیا میں بائیڈن پوری طرح وفل رہے ہیں پونی سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے یہ وائٹ ہاؤس کی سمجھ سے باہر ہے امریکہ صرف بیان سے سنکٹوں کو حل کرنے میں لگا ہے جو اس کے بس کا نہیں اسرائیل کے حملے کے بعد لیبنان کو راحت پیکج بھیج کر روس نے اپنا سٹانڈ کلیر کر دیا ہے کھاڑی یودھ میں فلحال روس ایران خیمے میں ہے چین پہلے ہی ایران کو سیٹلائٹ ڈیل کر کے مدد پہنچا رہا ہے لیکن وار زون میں دونوں دیش ایران کے ساتھ اتریں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے خاص کر چین ادھر امریکہ تیہ کر چکا ہے کہ اب کی بار ایران کا پکا علاج کرے گا ایران کو گھٹنوں پر لانے میں امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑے گا امریکہ اسرائیل کو ہر طرح سے مدد پہنچاتا ہے اماس پر برس رہے مسائل ہوں اس بھولا کے اڈے پر پھٹ رہے راکٹ ہوں یا پھر ہوتی ویدرونیوں کو دہلا رہے جنگی جیٹ یہ سبھی ہتیار میڈ ان امریکہ ہے اسرائیل سوپر پاور کے دم پر سبھی دشمنوں سے اکیلے لڑ رہا ہے ایسے میں ایران نے اگر اسرائیل میں گھوس کر عملے کی ہماکت دکھائی تو امریکہ کو ایران کو سبق سکھانے میں وقت نہیں لگے گا امریکہ کے سو سین ایڈ ڈے کھاڑی کے دیشوں میں ہے جہاں قریب چالیس ہزار جوان تینات ہیں بہرین میں موجود ایسا ائر بیس کو امریکی وائیوسینا سنچالت کرتی ہے بہرین میں امریکہ کا بڑا ملٹری بیس بھی موجود ہے بہرین میں نیول فوسیس سینٹرل کمانڈ اور امریکی نو سینہ کے پانچویں بیڑے کا مکھیالے بھی ہے اس کے علاوہ بھی امریکہ کے اوید، اومان، ایراک، جورڈن فلیپینز، قطر، سعودی ارب، سیشلز، سیریا، تھائیلین اور سیوک ترب امرات میں سین ایڈ ڈے موجود ہیں امریکہ کے جنگی بیڑے چلتے پھرتے پرمانو بودام ہیں ایسے نیوکلیر ہتیاروں سے لیس رہتے ہیں جو کسی بھی دیش کو پل بھر میں پرمانو دھماکے کا احساس کرا سکتے ہیں امریکہ کے ایٹمی حملے کا جواب دینے کی طاقت فلحال ایران کے پاس نہیں ہے چین جیسے موقع پرس دوست سے ایران کو ایٹمی ہتیار حاصل کرنے کے احسرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی بچے پوتن تو وہ اس یود کے گیم چینجر سابط ہو سکتے ہیں جنہیں دنیا موسٹ پاورفل لیڈر کہتی ہے یوکرین کی تباہی پوتن کے پرچند کروت کا زندہ سبوت ہے پوتن کا ایران کے ساتھ یود میں آنے سے ایٹمی پاور کا بھی پڑھلا ایران کے حق میں چلا جائے گا لیکن یہ یود تب پوری دنیا پر بھاری پڑے گا بجے ہے ایٹمی دھماکے ایران کو جواب دینے سے پہلے ہی ایزرائیل کو گراؤنٹ آپریشن میں بہت بڑا جھٹکا لگا ہے ایزرائیل کے خلاف کیا ایزرائیل یہ یود جیتے گا یا پھر ہارے گا ان سوالوں نے نیتنیاہوں کو تب پریشان کر دیا اور اس وقت ایزرائیل کے ایک ساتھ سینک ایک لاکھ سینک جو ہے لیبنان بارڈر پکھڑے ہیں اور پہلے ہی حملے میں ایزرائیل نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے اتنی مسائل ایک ساتھ گریں گی تو کیا ہوگا ایران کے ایک حملے نے ایک اکتوبر کو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اتنی مسائل سے ایک ساتھ بچائے گا کون اتنے بڑے حملے کے بعد ایزرائیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ مسائل نہیں بلکہ نیتنیاہوں کے سامنے اس سے بھی بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے دکشن لیبنان میں شروع ہوا ایزرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پھس چکا ہے اس بھولا نے بارڈر پار کرنے والی ایزرائیل کی کمانڈو یونٹ پر بڑا حملہ کیا اور اس کو خدیر دیا میڈیا میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایزرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پہلے دن فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیبنان ایزرائیل بارڈر پر بڑی للائی شروع ہو چکی ہے اس بھولا کو جڑ سے ختم کرنے والا آپریشن ایزرائیل نے لانچ کیا اس کا ویڈیو بھی بھیجا لیکن جب ایران ایک اکتوبر کو ایزرائیل کے ملیٹری بیس پر بیزائل داگ رہا تھا تب لیبنان ایزرائیل بارڈر پر ایک بہت ہی خطرناک آپریشن جاری تھا اس بھولا کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایزرائیلی کمانڈو کو عودسہ اور کفار قلعہ کے علاقے میں بڑی ٹک کر دی ہے اس کے کئی کمانڈو مارے گئے ہیں کئی گھائل ہوئے ہیں پوائنٹ بلانک رین سے بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک طرف نیتن یاہو کا لیبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن ہے تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر مسائل اٹیک اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اسرائیل کو تہران کو بھی جواب دینا ہے اور لیبنان میں بھی آپریشن کرنا ہے نیتن یاہو اس وقت کئی مورچوں پر گھر چکے ہیں اس خبر سے بائیڈن بہت زیادہ بیچین ہے اور آگے اس یوت کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر موسکو میں بیٹھے والا دمیر پتن بھی ٹینشن میں ہے اس وقت دنیا میں چار پاور سینٹر تیار ہو چکے ہیں جو اس یوت کا فیصلہ کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کیا امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ڈائریکٹ اس یوت میں کودے گا اسرائیل کی راجدانی تیلویو میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تیسرا شہر ایران کی راجدانی تہران جہاں سپریم لیڈر علی خامنیی کا وار روم بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور چوتھا شہر ہے روس کی کیپٹل موسکو جہاں سے اب صرف یکرین نہیں بلکہ ایران اسرائیل کے مورچے کو بھی میسیج پہنچایا جا سکتا ہے اس وقت پورا پشیم ایشیا مہید کے جلتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوا ہے نیچے آگ سلگ رہی ہے بم مسائلوں اور ڈرون کے حملوں سے اس بار ایسی تباہی کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تلویو سے لے کر تہران تک دہشت پہلی ہوئی ہے ایران کے حملے کے بعد افگین اسرائیل کے پالے میں اور نیتن یاہو لگاتار میٹنگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے اس بللا کو کیسے ختم کیا جائے لیکن پڑی چی گ parliamentary ڈیوزنی نیتا مہتوگی ڈیوزنی سیٹ نیتا چی گی ڈیوزنی نیتا ڈیوزنی نیتا ڈیوزنی نیتا دوہزار چوبیس میں ستمبر کا مہینہ پشیم ایشیا میں نئی آگ لے کر آیا جب بیروت میں حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے ایر سٹرائک میں ختم کر دیا اس کے بعد پہلی اکتوبر کو ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا سوال ہے کی کیا اسی مہینے امریکہ اور روس بھی اس یدھ میں کودیں گے اور مہا یدھ شروع ہو جائے گا اگر امریکہ اس یدھ میں کودیں گے تو کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے اور کیا یہی سے تیسرے وشہ یدھ کی شروعات ہوگی یہ کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور اس وقت دنیا الگ کھیموں میں بٹی ہوئی ہے اور الگ الگ موچے پر یدھ بھی لڑے جا رہے ہیں اس وقت ایران اور اسرائیل دو کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں اسے مہا شکتیوں کی ٹکر کہا جا سکتا ہے ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف روس ہے اور یہی دنیا کا سب سے بڑا خوف بھی ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور روس ایران کے ساتھ یہ چاروں طاقت ایسی ہیں کہ ان کی ٹکر ورلڈ وار کی وجہ بن سکتی ہے امریکہ نے اسرائیل کو گولے بارود کی سپلائی پچھلے کچھ مہینوں میں تیز کی ہے بنگھر بسٹر سے لے کر ہر طرح کا بم اسرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے لیکن ایک اکتوبر کی رات کو ایران کے مسائل اٹیک نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل چاہے جس کی مدد لے جس سے ہتھیار لے کوئی بھی اس کی ڈھال بنے ایران نصر اللہ سے لے کر ہانیا سب کا بدلہ اکیلے اپنے دم پڑ لے سکتا ہے اب سب کچھ نیتنیاہو کے وار روم پر نربھر کرتا ہے وہ کیا فیصلے لیں گے کیا اسرائیل کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے سامنے چنوٹی صرف ایران نہیں بلکہ چار میدان ہے جہاں ید ایکٹیو موڈ میں چل رہا ہے پہلا فرنٹ غزہ ہے جہاں اسرائیل ہماس سے لڑ رہا ہے دوسرا فرنٹ لیبنان ہے جہاں اسرائیل ہزبولہ سے لڑ رہا ہے تیسرا فرنٹ یمن ہے جہاں اسرائیل ہوتی کے اڈوں پر بمباری کر چکا ہے اب چوتھا فرنٹ ایراک بن سکتا ہے کیونکہ ایراک میں ایران کے سمرتن والا ملیشیا گود حشد الشابی بھی ایکٹیو ہو گیا ہے جب ایران کے مسائل اسرائیل پر گر رہی تھی تب ہی یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس پائیب مسائل اسرائیل پر فائر کر رہے تھے موسیقی ان القوات المسلحة اليمنیہ تبارک عملیت الوعد الصادق الایرانیہ الثانیہ ضد العدو الاسرائیلی وتؤکد استعدادها للمشارکت فی ای عمليات عسکریہ مشترکہ ضد العدو الاسرائیلی انتصارا للشعبین الفلسطینی و اللبنانی مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش دوہزار اور دوہزار چھے جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غازہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لئے مجبور ہو جائے دوہزار چھے میں ہزباللہ اتنا مضبوط نہیں تھا لیکن اس نے اپنے دم پر اسرائیل کو سیز فائر کے لئے مجبور کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے اس بار بھی پورا بیک اپ چاہتا ہے نیتانیاہو لبنان میں گز کر ہزباللہ کو کونے کونے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نیتانیاہو کا آپریشن آل آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ایران نے کر دی اسرائیل پر سرجیکل میسائل سٹرائیک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل ہزباللہ کے خلاف یود کو اتنی آسانی سے جیس سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ دو بار فیل ہو چکا ہے ایران کے مسائل اٹیک کے بعد اب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کافی دباؤ میں ہے وہ اسرائیل کے آسپاس اڈڈوں پر فوج اور فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھا رہا ہے اس وقت پورے پشیم ایشیا میں امریکہ کے چالیس ہزار سینک پہلے سے ہی تینات ہیں ایران سے لے کر سعودی عرب اور قطر سے لے کر قویت تک امریکہ کے کئی سین نیٹے ہیں جہاں پر اس کے سیکڑو فائٹر جیٹ بھی تینات ہیں لیکن ہزباللہ اور اسرائیل کی لڑائی بورڈر پر ہو رہی ہے اور وہاں اسرائیل کو کامیابی کے لیے کچھ نیا سوچنا ہوگا کیونکہ اب حملہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے اور اسرائیل کے پاس امریکہ کی گارنٹی سب سے بڑی طاقت بچی ہے